سب کو نمشکار اور وہ اپنے علاقے میں کرونا فیلا دیں گی اس طرح کی حرکت بلکل برداشت نہیں کی جائے گی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈاکٹرز اور نرسز آج ہمارے لئے کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہماری زندگی بچا رہے ہیں آج اگر ڈاکٹرز اور نرسز کام کرنا بند کر دیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مسئبت ہم لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی ڈاکٹرز اور نرسز ایک طرح سے دو طرف سے مار جھیل رہے ہیں ایک تو وہ اپنی جان داؤں پہ لگا کے مریجوں کا علاج کر رہے ہیں کرونا کے مریجوں کے بیچ میں رہ کے وہ ہمارے ہی گھر کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ہمارے ہی اپنے دوستوں رشتہ داروں کا علاج کر رہے ہیں اس سے ان کو کرونا ہو سکتا ہے تو یہ تو اپنی جان داؤں پہ لگا رکھے بیچاروں نے اور دوسرا جب وہ سماج میں آتے ہیں تو ان کو پیٹ سب تپانے کی بجائے ان کو شاباشی دینے کی بجائے ان کا شکریہ آدھا کرنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ہمارے سماج کو کیا ہو گیا ہے ہمیں تو ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے آج صبح میری ایل جی صاحب کی میٹنگ تھی سبھی سینئر آفیسرز کے ساتھ اس میں پولیس کمیشنر صاحب بھی موجود تھے تو یہ صاف صاف کہا گیا کہ ایسی کسی بھی حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور مجھے خوشی ہے کہ جن لوگوں نے جس وقتی نے ان دونوں ڈاکٹرز کے ساتھ بتتمیزی کی تھی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج میں کڑی چتاونی دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کسی بھی ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ بتتمیزی کریں گے اسے برداشت نہیں کریں گے اور اس سخت سے سخت سزا دلوا کے رہیں گے ایسے لوگوں کو جو اتنی اتنی کٹھن پریستیتیوں کے اندر بھی اس طرح کی گندی حرکتیں کرتے ہیں کل ہم لوگوں نے ڈلی کے اندر آرڈرز نکالے ہیں کہ ہر وقتی جب گھر کے باہر نکلے گا یا کسی میٹنگ میں جائے گا تو اس کو ماسک پہننا ضروری ہے یہ آرڈر ہم نے آپ کو یاد ہوگا تین چار ہفتے پہلے ایک پوری دنیا کے اندر کرونا نیا نیا آیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ نہیں ہے ایک پوری دنیا کے اندر ایک یہ تھا کہ جو کرونا کا مریض ہے کہ وہ اس کو ماسک پہنے کی ضرورت ہے دوسروں کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے ایسا بار 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 کہا بھی جاتا تھا لیکن اب یہ ویو بدلہ ہے اور چاروں طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہے کئی دیشوں میں سننے کو مل رہا ہے کئی دیشوں سے کہ اگر ماسک سب لوگ پہننا چالو کر دیں تو کرونا کا فیلنا کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اسی لیے انہیں دیشوں کے ایکسپیرینس سے سیکھ کے ہم لوگوں نے بھی ڈلی سرکار نے کلیے رول نکالایا ہے آرڈر نکالے ہیں آرڈر پاس کی ہیں کہ ڈلی کے اندر ہر ویکتے کے لیے جیسی وہ گھر سے باہر نکلے اس کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے ماسک مطلب آپ کو کوئی ماسک بجار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں ساف کپڑا دھلاوا کپڑا دھلاوا رومال رومال استعمال کر لیجئے دھلاوا رومال دھلاوا کوئی بھی کپڑا اس سے ماسک بنا لیجئے بس اس کو یہاں پہ باندھ لیجئے ناک اور موں دونوں ڈھک جائیں اس سے اس سے کرونا آپ کے اندر نہیں گھوسے گا تو آپ بھی سیف رہیں گے اور اگر مان لیجئے آپ کو کرونا آپ کو پتہ نہیں آپ کو کرونا تو آپ دوسرے کے اوپر چھینک کے اکھانس کے دوسروں کو نہیں کریں گے اور دوسروں سے آپ بچ جائیں گے تو یہ دھیان رکھے گا میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پریشانیاں لوگوں کو ہو رہی ہیں اس لوگ ڈاؤن کے دوران کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں پر یہ ساری آپ ہی کے لیے آپ کی زندگی بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہوگا پچھلے چوبیس گھنٹے میں امریکہ کے اندر دو ہجار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دو ہجار لوگوں کی پچھل چوبیس گھنٹے میں بھارت کے اندر اس طرح پہ اگر کرونا فیل جائے تو کیسے کابو ہوگا اس کو کسی بھی حالت میں اپنے کو روکنا ہے تو ماسک پہن کے ضرور نکلیے گا کل ہم نے ایک اور آرڈر پاس کیا کیونکہ ابھی کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں چل رہی ہے کوئی بھی ارچہ وستہ میں کوئی بھی نہ کسی کی دکان چل رہی نہ کسی کی فیکٹری چل رہی نہ کوئی نوکری کر پا رہا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے اسی لئے ٹیکس آنا لگ بگ سرکار کا ٹیکس بند ہو گیا ایک طرح سے بہت کم ہو گیا کم کیا لگ بگ بند ہو گیا تو سرکار کو مہینے دو مہینے کے بعد تنخہ کہاں سے آئے گی ہمیں بہت زیادہ کٹوٹی کرنی پڑے گی تو پہلا نر نے تو ہم نے یہی لیا کہ اب سرکار میں کیول تنخہ اور کرونا سے سمبندت جیسے فری راشن بات رہے ہیں فری کھانا کھلا رہے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کے اور کوئی سرکار کے اندر خرچہ نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں کیا جائے گا کل ہم نے یہ آدیش پاریت کر دی ہیں اور آگے بھی اور بھی کٹوٹی کرنی پڑے گی جب جب کٹوٹی کریں گے آپ کو ہم لوگ بتاتے رہیں گے لیکن اس کٹھل پرستیتی میں سب لوگوں کو اپنے اپنے سطر پر قربانی کرنی پڑے گی اپنے اپنے سطر کے اوپر کٹوٹی کرنی پڑے گی راشن جیسا میں نے بتایا تھا 71 لاکھ لوگوں کو راشن کارڈ نہیں تھے ان لوگوں کو بھی اب راشن دینا چالو کیا ہے لیکن پوری ویوستہ اچانک بنانی پڑی تو تھوڑی سی میرے کو پتا چلا ہے کہ فیلڈ میں دکت آ رہی ہے لوگوں کو راشن کیونکہ سکولوں کے جریعے باٹ رہے ہیں پرنسپل بچارے باٹ رہے ہیں ٹیچر راشن باٹ رہے ہیں ان کا میں دھنیوات دینا چاہتا ہوں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سب ہی سکول کے ٹیچرز پرنسپلز کا جو لوگ اپنا ان کا کام نہیں تھا یہ کرنا لیکن وہ بچارے یہ کام کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں ابھی کئی دکتیں آ رہی ہیں لیکن اگلے دو چار دن میں دکتیں ٹھیک ہو جائیں گی بس سبر رکھنا تھوڑا سا آج نہیں تو کل مل جائے گا راشن کل نہیں تو پرسوں مل جائے گا ملے گا تو صحیح اور یہ میں آپ کو وشواز دلاتا ہوں کہ سب کو دلاؤں گا میں راشن آپ بلکل چندہ مت کرنا دلی میں 21 ایسے علاقے ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جن میں کنٹینمنٹ لاغک کیا گیا ہے یہ کنٹینمنٹ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں کرونا کے کچھ مریج ملتے ہیں اس ایریا کو پھر ہم سیل کر دیتے ہیں تو کنٹینمنٹ مطلب ایک طرح سے آپ یہ مال لو شیلڈ کر دیا اس ایریا کو ایک طرح سے وہاں پہ آپریشن شیلڈ چلا دیا شیلڈ کا کیا مطلب شیلڈ میں چھے لیٹر ہیں ایس کا مطلب سیل کر دیا اس ایریا کو سیل کر دیا یہاں پہ مال لو کچھ کیس ملے کرونا کے تو اس پورے آس پاس کے ایریا کو سیل کر دیا اس ایریا کے لوگ باہر نہیں جائیں گے باہر کے لوگ اندر نہیں آئیں گے پہلی چیز جن لوگوں کو کرونا ملا ان کو کمپلیٹلی آئیسولیٹ ان کے کمرے کے اندر آئیسولیٹ کر کے اور وہ پچھلے کچھ دنوں میں کہاں کہاں گھومیں وہ سارا سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے ان کے موبائل فون کے ذریعے موبائل فون سے پتا چل جاتا ہے نا کون کہاں گیا اس کے ذریعے پتا کر کے کس کس لوگوں سے ملے ان سب لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر کے سب کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے سب کو اپنے اپنے گھر کے اندر بھی اپنے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں سے نہ ملے اور دوسروں کو کرونا نہ کر دے تو شیلڈ کا آئی ہے آئیسولیٹن اینڈ ٹریسنگ ای کا مطلب ایسینشل سپلائی اس علاقے کے اندر لوگوں کی ایسینشل سپلائی پوری کرنے کے لیے دور ٹو دور ڈیلیوری کی جاتی ہے جو جو لوگوں کی آئیٹم ہیں جرورت کے آئیٹم ہیں ان کو ان کے گھر پہ پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں شیلڈ کا ایل کا مطلب ہے لوگل سینٹائزیشن ایل سارے ایریا کو سینٹائز کر دیا جاتا ہے پورے ایریا کے اندر انفیکشن ڈسینفیکٹ کیا جاتا ہے پورے ایریا کو دوائی چھڑک کے پورے ایریا کا لوگل سینٹائزیشن کیا جاتا ہے اور ڈی کا مطلب ہے ڈور ٹو دور چیکنگ کی جاتی ہے ایک 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 گھر کے اندر جا کے یہ پوچھا جاتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے کسی کو خانسی تو نہیں ہوئی کسی کو سانس لینے میں دکت تو نہیں ہے کسی کے شریر میں درد تو نہیں ہے یہی چار سیمٹم ہوتے ہیں کرونا کے تو ایک 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 گھر کے اندر جا کے پوچھا جاتا ہے کہ پتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کرونا کے سیمٹمز تو نہیں ہیں کسی کو جن جن لوگوں کو کرونا کے سیمٹمز ملتے ہیں ان لوگوں کو آئیسولیٹ کر کے ان کے سیمپل لے کے اور ان کی ٹیسٹنگ کرائی جاتی ہے تو یہ چھے چیزیں کرتے ہیں جن جن ایریاز کے اندر اگر پتہ چل جائے کسی علاقے کے اندر کرونا کا مریج ہے کرونا کے مریج ہیں ان ایریاز کے اندر ان ایریاز کو پورے سیل کر کے اس کے اندر یہ آپریشن شیلڈ ایک طرح سے لاغو کیا جاتا ہے دلی میں بھی اکیس علاقوں میں کیے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ستھیتی میں دلی میں کرونا فیلے زیادہ فیلے اسی لئے سخت قدم ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے ان سبھی قدموں میں آپ سمجھیں گے کہ یہ کیوں اٹھا رہے ہیں آپ ساتھ دیں گے جتنا آپ ساتھ دیں گے میں نے شروع میں بھی کہا تھا اگر آپ کو کرونا سے بچنا ہے تو کیول آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا جتنا آپ گھر کے اندر رہیں گے جتنا آپ اپنے کو اپنے پریوار کو بچا کے رکھیں گے ماسک پہن کے رکھیں گے سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے اتنا ہی ہم اپنے کو اپنے سماج کو اور اپنے دیش کو کرونا سے بچا سکتے ہیں شکریہ نمش بات